ہمیں ڈوائے شیوٹیوب چینل کلاس سکائفرزوہ کو آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے کلاس ہائیڈروزوہ کو دیکھا تھا کلاس سکائفرزوہ میں جو سکائفرزوہ ورڈ ہے یہ سکائپرز سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کپ لائی سو ان کی بارڈی جو ہوتی ہے یہ کپ شیپڈ ہوتی ہے ان کی کچھ خصوصیات ہیں کلاس سکائفرزوہ میں جتنی بھی سپیشیز آئیں گی یہ ساری کی ساری میرین ہیں ان کو ہم ٹرو جیلی فیش کہتے ہیں ٹرو جیلی فیش کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان میں ویلم ایپسنٹ ہوتا ہے ویلم جو ہے یہ سٹرکچر ہے جو کہ کلاس ہائیڈروزوہ کے سپیشی گنیو نیمس میں بھائی جاتا ہے اس کا کام وارٹر ریگولیشن میں ہوتا ہے اس میں میڈوسا سٹیج جو ہے یہ ڈامیننٹ ہوتی ہے میزوگلیا میزوگلیا جو ہے یہ درمیان والی لیئر ہے جو ایکٹو اور اینڈوڈرم کے میڈل میں پائی جاتی ہے اس میں اس کے جو نیچر ہوتی ہے یہ جیلی لائک ہوتی ہے اور اس میں کچھ جو سلز ہوتے ہیں ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی اب وہ سلز ان کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی ہم انہیں امیبائیٹ میزن قائمہ سلز کہتے ہیں نیوڈو سسٹ ان کے جو نیوڈو سسٹ ہوتے ہیں وہ گیسٹوڈرمل اور اپیڈرمل ہوتے ہیں جبکہ ہائیڈروزوہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے جو نیوڈوز تھے وہ اپیڈرمل ان اریجن تھے لیکن اس میں گیسٹوڈرمل ہیں اور اپیڈرمل بھی ہیں گیمیٹس اس کے جو گیمیٹس ہیں وہ گیسٹوڈرمل ہیں جبکہ ہائیڈروزوہ کے جو گیمیٹس تھے وہ اپیڈرمل تھے اس کے جو کچھ سپشیز ہیں یہ ہرملس ہیں تو حوموں لیکن جو کچھ سپیشی ہے یہ دینجرس ہے ان میں سے ایک فرس سپیشی ہے مستیس کونکی کہہ رہا جو مستیس کونکی کہہ رہا ہے اس کو ہم سٹنگی نیٹل بھی کہتے ہیں اس کو سٹنگی نیٹل کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے جو باڑی ہوتی ہے وہ ہیلمنٹ شیپ ہوتی ہے ہیلمنٹ جو ہم پہنتے ہیں جس لائکہ ہیلمنٹ ہیلمنٹ شیپ ہوتی ہے جس کے نیچے بہت سارے لمبے لمبے سے تینٹیکل جو ہیں وہ اٹیش ہوتے ہیں جوڑے ہو ہوتے ہیں اور ساتھ فلیشی لوبز اٹیش ہوتے ہیں اس کے مارجن سے یسے یہ تینٹیکل ہیں جس کے مارجن سے لٹکے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ فلیشی لوبز ہیں اب یہ جو اس کے تینٹیکل ہیں لمبے لمبے سے یہ نیڈل سسٹ کنٹیننگ ہوتے ہیں ایک جو تینٹیکل ہے اس میں بہت سارے نیڈل سسٹرکچر پریزنٹ ہوتے ہیں سو نیڈل سسٹ جو ہے ہمیں پتہ ہے اس کے جو ٹپ پر ٹاکسین پریزنٹ ہوتا ہے اور وہ جو ٹاکسین ہوتا ہے وہ کہہ کرتا ہے ان ویٹیوڈیٹس کو مار دیتا ہے ان کی جو پاپولیشن ہوتی ہے وہ لیٹ سمر میں انکریز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اب سیکنڈ سپیشی ہے ایرولا جو ایرولا ہے اس کے پاس شورٹ ٹنٹیکلز ہوتے ہیں اس کے پاس لانگ ٹنٹیکلز نہیں ہوتے یہ سرکلر سٹرکچر ہے جس کے پاس چھوٹے چھوٹے سے ٹنٹیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کے مارجن کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سٹرکچر ہے یہ ہمارے پاس ایرولا کا سٹرکچر ہے اس کے یہ مارجن ہیں یہ کنارے ہیں جن کے ساتھ ٹنٹیکلز جو ہیں یہ شورٹ ٹنٹیکلز لٹکے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں ان کی جو بارڈی ہے وہ نوچس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے ان کی جو بارڈی ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے پارٹس میں ان کی بارڈی ڈیوائیڈ ہے پارٹس میں یہ دیکھیں یہ پارٹس ہیں اس کے جو ڈیوائیڈ ہے جن کا ہم نوچس کہہ رہے ہیں ماؤت اور سٹامیچ ان کا جو ماؤت ہے وہ بارڈی کے درمیان میں پریزنٹ ہوتا ہے جو کہ گیسٹرو ویسکلر کیوٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جس طرح ہم ہیں ہمارا موت ہے وہ ہمارے سٹومک میں اپن ہو رہا ہے سیم اس طرح ان کا بھی جو موت ہوتا ہے وہ گیسٹرو ویسکلر کیوٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور ان کی گیسٹرو ویسکلر کیوٹی میں چار گیسٹرک پہنچیز ہوتے ہیں اور ان گیسٹرک جو چار پہنچیز ہیں ان میں گیسٹرک فیلمنٹس مجھوڑ ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ٹکچے ہیں یہ چار گیسٹرک پاکچیز ہیں جو کہ فیلمنٹس کو کنٹین کرتی ہیں جنہم گیسٹرک فیلمنٹس کہتے ہیں اب نیسٹ ہے کنال سسٹم اس کا جو کنال سسٹم ہے یہ ہوتا ہے تین طرح سے اس میں ریڈیل کنالز ہوتی ہیں رنگ کنالز ہوتی ہیں اور گسٹرو ویسکلر کنالز ہوتی ہیں پھر ہم دیکھیں ریڈیل کنالز کنسی ہیں یہ جو سٹرکچر ہے یہ والا جو سٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریڈیل کنالز جو کہ رنگ کنالز اور یہ نوچ کے ساتھ اٹیشت ہے تو یہ جو ہے سٹرکچرز کو ہم ریڈیل کنال کہتے ہیں اب یہ جو گولدارہ نظر آ رہا ہے اپیڈرمل سے باہر جو گولدارہ اندر کی طرف جو گولدارہ نظر آ رہا ہے بلو کلر کا یہ ہے اس کی سرکلر کنالز تھرڈ بان ہے گسٹرو ویسکلر کنالز تو یہ جو برانچیز بلو کلر کی نظر آ رہی ہیں یہ ہیں گسٹرو ویسکلر کنال جو کہ ہائیلی برانچڈ ہے اب یہ جو خصوصیات ہے ہائیلی برانچڈ کی یہ صرف اور صرف ایرولا میں ہی پایا جاتی ہے جو سکائفز ہوا سوشی ہے ایرولا صرف اسی میں ہی یہ برانچڈ سسٹم پایا جاتا ہے باقی کلار جو سکائفز ہوا کی سوشی ہے اس میں یہ برانچڈ سسٹم نہیں ہوتا یہ برانچڈ سسٹم جو ہے یہ رینگ کنال کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے اب نیکسٹ ہے فیڈنگ یہ کھاتے گیا ہیں تو یہ پلینکٹنز کو کھاتے ہیں پلینکٹنز سمال جو پانی کی سرفس پر تہر رہے ہوتے ہیں ان کو پلینکٹنز کہتے ہیں تو یہ پلینکٹنز کو کھاتے ہیں جب یہ سلولی موف کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میکروسکوپک اینیملز کو بھی تپ کھاتے ہیں اب ان کو تو کھاتے ہیں یہ فوڈ کو اپنے اندر کیسے لے کے جاتے ہیں تو سیلیا ہوتے ہیں جو فوڈ کو پانی سے پکڑتے ہیں جو کہ مڈوسہ کے مارچن میں پریزنٹ ہے جیسے یہ سٹرکچر ہے تو یہ کہہ کرتے ہیں فوڈ کو مارچن سے پکڑتے ہیں جب یہ فوڈ کو پکڑیں گے اس کے بعد نیکس سٹرکچر آجاتا ہے یہ اورل لوبز جنہیں اورل ارمز بھی کہا جاتا ہے تو یہ فوڈ کے پارٹیکلز کو ان سے دیتے ہیں ان سے سکرائب کرتے ہیں اور موت کے پاس لے جاتے ہیں فرسٹ جو ہے موت کو خوراک جو ہے فوڈ جو ہے وارٹر سے یہ سیلیا جو ہے وہ لیں گے پک کریں گے ان سے یہ جو اورل لوبز ہیں وہ سکرائب کریں گے فوڈ کو اور یہاں سے فوڈ جو ہے وہ موت کے پاس چلے جائے گی اور گسٹرو اس کے کیوٹی میں وہاں پر اس کے ڈائیجیشن ہوگی یہ ہوگی فیڈنگ اب نیکس ہے سنسیشن اس کا سنسری جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے اس میں آرٹھ گروپیلم ہوتے ہیں ہم نے سٹارٹنگ پڑا تھا کہ آرٹھ نوچیز ہیں اس کے بارڈی پارٹس میں ڈوائیڈ ہے آرٹھ نوچیز کہا ہے اس کے پاس 8 نوچیز ہوتی ہیں اور وہ جو 8 نوچیز ہیں اس کا ہم کہتے ہیں روپیلم یہ جو ہے 8 اس کے پاس نوچیز ہیں اور ان نوچیز کو روپیلم کہتے ہیں اگر ہم روپیلم کی سٹرکچر کو بڑھا کر کے دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ سٹیٹوسٹ ہے سٹیٹوسٹ کا کام ہوتا ہے باڈی کو بیلنس کرنا سنسری لیپڈز یہ سنسری لیپڈز ہوتے اس کا کام ہوتا ہے باڑی کے جو اندر والے آرگن ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا آسیلس یہ جو ہے فوٹو ریسیکٹر ہوتا ہے اور یہ نیکٹیف فوٹو ٹاکسز کا کام کہہ رہا ہوتا ہے مطلب کہ جب برائٹ لائٹ ہوتی ہے تیز روشنی میں یہ ڈیپٹھ میں موف کر جاتے ہیں روشنی کی اگینس چلتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس سنسری لیپرٹس ہوتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں پروٹیکشن کر رہے ہیں انٹرنل سنسری سٹرکچر کو جو سنسری پٹس ہیں ان کے کام ہوتا ہے اولیفیکشن میں نیکسٹ آہ ہے ریپروڈکشن تو یہ جو ہے یہ ڈائیوشیس ہیں میل اور فیمیل سیکس آرگن سپریٹ ہوتے ہیں اب ایٹ گونیڈز ہوتے ہیں گیسٹرک پاؤچز کے اندر ہر پاؤچ جو ہے وہ دو گونیڈز کو کنٹین کرتی ہے یہ اس کے چار پاؤچیز ہیں اور ہر پاؤچ کے اندر دو گونیڈز ہوتے ہیں تو ٹوٹل ہوئے آٹھ اب جو سپم ہیں ان گیسٹرک پاؤچز کے اندر ہی ریلیز کیے جاتے ہیں اور یہاں سے یہ موت سے باہر جو ہے میڈوسا سے نکل جاتے ہیں یہاں سے موت کے پاس آتے ہیں موت چورا لوپ اور یہاں سے یہ باڑی سے باہر ریلیز کر دی جاتے ہیں لیکن باس پیشی میں ہوتا ہے کہ فرٹالائزیشن جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے یہ جو اورل لوپس ہیں یہاں پر جو ایگ ہے یہ پریزنٹ ہوتا ہے اور سپم آگر اس کو فرٹالائز کر دیتا ہے اب سپم آگر اس کو فرٹالائز کر دیتا ہے تو اس کی فرٹالائزیشن کے بعد ڈیویلپمنٹ بھی ادھر ہوتی ہے یہ پلینولا سٹیج تک یہاں پر ہی ڈیویلپ کرتا ہے جیسے یہ ہے یہ اس کی باڈی ہے جو کہ میڈوسا ہے یہ اس کے اورل لوپس ہے جو کہ مینوورم کے ساتھ اٹیشٹ ہیں یہاں پر ایک ہوتا ہے اور یہاں پر ہی کیا ہو جاتا ہے فرٹالائز ہو جاتا ہے فرٹالائزیشن کے بعد ڈیویلپمنٹ ہو جاتا ہے پلینولا لاروہ میں پلینولا بند جاتا ہے تو یہ ریلیس کر دیا جاتا ہے پلینولا جو ہے یہ پہلے بلپ میں کنورٹ ہوتا ہے بلپ سے بڈنگ بلپ بنا دیتا ہے جسے ہم سکائی سٹوما کہتے ہیں اب سکائی سٹوما اور سکائی سٹوما جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے سٹرو بلائے میں اب یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ تقریباً ایک سال اس سے زیادہ دیر تک رہتی ہے ان میں بڑنگ ہوتی ہے یہ جیسے یہ سٹرکچر ہے جیسے ایک لیئر کیوں پر دوسری لیئر بنی ہی ہے تو یہ جو ہے یہ لیئرز ہیں ان میں بڑز بنتی جاتی ہیں اور سمال جو ہے مڈوسا وجود میں جیسے ہم اپہیرا کہتے ہیں تو ان میں بڑنگ ہوتی ہے اور اپہیرا جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں سو اپہیرا جو ہے مچور ہو کر دوبارہ سے کیا کمپلیٹ جو ہے وہ مڈوسا بنا دیتے ہیں دوبارہ سے اور یہ پروسس جو ہے چلتا رہتا ہے